میکمہ موسمیات کے مطابق 25 سے 30 جون تک ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرہ چمہ کے ساتھ مونسون بارشوں کی پیش گوئی میکمہ موسمیات کے مطابق بہرہ عرب سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں مرتوب ہوایں داخل ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ 25 جون سے ایک مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے 24 جون کی رات سے 30 جون کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، اٹک، چکوال، جیلم، کشمیر، گلکت بلتستان، چترال، سوات، مانسیرہ، کوہستان، ایپٹ آباد، ہریپور، پشاور، مردان، سوابی، نوشہرہ، کرم، بنو، لکی مروت، کوہاٹ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بعد مقامات پر تیز موصلہ دار بارشوں کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے میٹمہ مسمیان نے کہا ہے کہ ان علاقوں کے علاوہ میاں والی سرگودہ، حافظہ بات، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، نارو والا، لاہور، گجرہ والا، گجرات، شیخوپورا، فیصلہ بات، جنگ تو بٹیک سنگھ میں بھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بعد مقامات پر تیز موصلہ دار بارش کی بھی توقع ہے بیان میں کہا گیا کہ اس سسٹم کے زیر اثر 26 جون کی رات سے 29 جون کے دوران بارخان، لورا لائی، سبی، نصیر آباد، کلات، خزدار، سوب، زیارت، موسیٰ خیل، ڈی آئی خان، کرک، وزیرستان، ڈی جی خان، راجن پور، ملتان، بکھر، لئیہ، کوٹ، ادو، بہاور نگر، پاک پتن، اکارہ میں بھی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعد مقامات پر تیز اور موصلہ دار بارش کی توقع ہے اس موسمیاتی نظام کے زیر اثر سکھر اور جیکو آباد میں 27 اور 28 جون کو آندھی اور گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان ہے